بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست خوشبوددار اور دماکے دار ہائیوے اسٹائل کڑک چائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہائیوے اور ریسٹورنٹ والے آخر چائے میں ایسی کون سی چیز ڈالتے ہیں کہ ان کی چائے بہت ہی مزے دار لگتی ہے اور سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے آج وہ سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اتنی مزے کی چائے بن کے تیار ہوتی ہے کہ اس کو پیتے ہی آپ کی سارے دن کی تھکن اتر جائے گی اور آپ ہو جائیں گے ایک تم چست اور فریش بہت ہی آسان سی اس کے ٹپس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے طریقہ تقریباً سبی کا چائے بنانے کا وہی ہوتا ہے تو اس میں بس تھوڑی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اگر ہم تھوڑا سا دھیان کر لیں تو ہم لوگوں کی چائے بھی بالکل خوٹل جیسی بنے گی اور بہت ہی کڑک اور لا جواب چائے بنتی ہے اس طریقے سے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کڑک اور لا جواب چائے بن کے تیار ہوگی تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک کپ پانی ڈالیں گے یہاں دو کپ چائے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اسی کپ سے میر کرتے ہوئے میں دو کپ دودھ ایڈ کروں گی دودھ میں جو عام کھلا دودھ ہمارے گروہ میں آتا ہے بینس کا فل فیٹ ملک وہی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہوتل یا ہائی وی والے جو چائے بناتے ہیں نا وہ کھلا دودھ ہی استعمال کرتے ہیں بینس کا تو دو کپ دودھ اور ایک کپ پانی ڈال کر میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور اب اس کو وائل آنے تک پکنے دیں گے تو جب تک ہمارا دودھ پک رہا ہے تب تک ہم اس کا نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ادرک کا ایک انچ کا ٹکرا لیا ہے اور دو عدد سبز ہلائچیاں نہیں ہیں تو جب تک دودھ پک رہا ہے تب تک ہم ادرک کو چھیل لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں تو ادرک ڈالنے سے ہمارے جو پورے دن کی تھکن ہے نا وہ اتر جائے گی اور اس کا فلیور اتنا زبردست لگتا ہے اس چائے میں کہ آپ یقین مانئے بہت ہی لا جواب ذائقہ آئے گا اس چائے میں تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائیوی والے یا ہوتل کی جو ہم چائے پیتے ہیں اس میں ایک الگ سے ذائقہ اور مزہ کیوں آتا ہے کیا چیز وہ ڈالتے ہیں تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ لوگ چائے میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں اور اسے پینے سے ہی بہت زیادہ راحت اور سکون ملتا ہے اور اگر ہمارا سر باری ہو رہا ہو یا سر میں درد ہو رہی ہو تو ایک دم سے سر ہلکا ہو جاتا ہے اور سر میں درد بھی ختم ہو جاتی ہے بہت ہی سکون اور آرام محسوس ہوتا ہے اس چائے کو پینے سے تو یہاں دیکھیں میں نے ایک ہچ کا جو ادرک کا ٹکرا تھا اسے چھیل لیا تھا اور اسے میں نے پیس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں دو جو سبز الائچیاں تھی بڑے سائز کی ان کو بھی میں نے ڈال کے کوٹ لیا ہے تاکہ جو اس کے دانے ہیں نا وہ بھی الگ ہو جائیں اور پیس جائیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ کوٹ چکا ہے ادرک اور الائچی تو اس کو اب میں اُبلتے دودھ میں ڈال دوں گی دودھ یہاں پہ میرا دو منٹ تک پک چکا تھا تو میں نے فلیم کو اب لو کر دیا ہے اور ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے ادرک اور الائچی جو میں نے کوٹی ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں اور اب اس کو میں لو فلیم پہ تین سے چار منٹ اسی طرح پکنے دوں گی تاکہ اچھی طرح سے ادرک اور الائچی کا جو فلیور ہے نا وہ اس دودھ میں آ جائے تو جب ادرک اور الائچی کا فلیور پک کر اس دودھ میں شامل ہوگا تو ہماری چائے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی اس میں ہم پتی ابھی نہیں ڈالیں گے اسے اسی طرح ہی تین سے چار منٹ تک پکنے دیں گے اب اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی دو چمچ چینی بھی ایڈ کر دیں کیونکہ میں چینی کے بغیر چائے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں چینی نہیں ڈال رہی دو سے تین منٹ پک چکی ہے چائے اب اس کے اندر ٹو ٹیسپون میں نے پتی ایڈ کر دی ہے اور اب اس کو اسی طرح پھینٹتے ہوئے میں پکاتی جاؤں گی آپ گھر میں جو بھی چائے کی پتی استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس چائے میں میں نے اس میں داندار پتی ڈالی ہے ٹو ٹیسپون دو کپ کے حساب سے تو انشاءاللہ گرنٹی ہے ایک پر آپ میرے اس طریقے سے چائے بنا کر پی لیں گے تو آپ کو یہ بے حد پسند آئے گی اور آپ ہمیشہ اسی طرح چائے پییں گے اور کہیں گے کہ ہوتل والی چائے جیسے پی لی ہے گھر کی چائے تو یہ بلکل لگ ہی نہیں رہی ہے ویورز آپ نے اس طریقے کو مکمل فولو کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کمنٹس باکس میں کیا آپ کو چائے بنانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اور آپ کی کیسی چائے بن کے تیار ہوئی اب اس کو پھینٹتے ہوئے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اور یہ چائے پیتے ہی آپ کے پورے دن کی تھکن اتر جائے گی آپ کا سر اگدم سے جو باری ہو رہا ہوگا تو وہ ہلکا ہو جائے گا تین سے چار منٹ تک چائے کو پھینٹتے ہوئے میں نے پکا لیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست کلر آ چکا ہے ذائقہ بھی انتہائی لا جواب ہوگا بہت ہی مزیدار سی کڑک چائے بن کے تیار ہوتی ہے تو اس ٹیج پر آپ نے اس کو پھینٹتے ہوئے پکانا ہے تاکہ جو چائے ہماری وہ فلفی سی ہو جائے تو اب ہم چائے دیکھیں پکے تیار ہے تو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری چائے بنانے کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے گا تو انشاءاللہ ملوں گی اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ